بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع ہے فرکشن ہم اپنے تیسرے چپٹر کو آہستہ آہستہ مکمل کرنے کی طرف چل رہے ہیں فرکشن سے یا فرکشن کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کے اس ٹوپک میں بھی کچھ سوالات ہیں اور وہی سوال میں نے بورڈ پر بھی لکھے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بال اس کو آپ ہٹ کرتے ہیں وہ رول کرتی ہوئی جا رہی ہے تو وہ خود بخود کیوں رک جاتی ہے خود بخود کیوں رکتی ہے حالانکہ اسے رکنا نہیں چاہیے تھا آپ نے نیوٹن فرس لا پڑا تھا جس میں نیوٹن نے کہا تھا کہ اگر کوئی جسم اٹریسٹ ہے حرکت نہیں کر رہا اور اگر یا کوئی جسم حرکت میں ہے حرکت جو نہیں کر رہا وہ حرکت میں نہیں آئے گا جو حرکت کر رہا ہے وہ رکے گا نہیں کب تک جب تک کوئی نیٹ فورس اس پر عمل نہ کرے اب میں بال کو ہٹ کرتا ہوں فیلڈ میں اور بال جو ہے خود بخود کچھ دیر کے بعد رک جاتی ہے اسے کوئی روکنے والا دکھائی نہیں دے رہا یا سائیکل آپ لوگ چلاتے ہیں سائیکل چلاتے ہوئے آپ پیڈلنگ سٹاپ کر دیں پیڈل مارنا چھوڑ دیں تو کچھ دیر کے بعد خود بخود سائیکل رک جاتی ہے ٹھکنے سے پہلے خود بخود رک جاتی ہے اگر آپ کسی میں مارے نہ تو تو اس کے پیچھے کیا ہے کیا وجہ ہے کیسے خود بخود رک جاتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک قدرتی فورس ہے جو موجود ہوتی ہے ہمارے ہاں اس زمین پر خاص طور پر یہاں پر موجود ہے اس کی وجہات کیا ہیں ان کو آگے ہم ڈسکس کریں گے اس قدرتی فورس کو ہم نے نام دیا فرکشن کا ٹھیک ہے وہی دو سوال میں نے بورڈ پر لکھے ہوئے تھے تو وہ فورس جو ہماری بال کو روک رہی ہے وہ فورس جو پیڈل چھوڑنے مارنا چھوڑنے کے بعد سائیکل کو روک رہی ہے اس فورس کو ہم نے نام دیا فرکشن کا تو اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفنیشن ہے وہ فورس جو حرکت کرتے ہوئے اجسام کی موشن کو اپوز کرتی ہے اس کی مضامت کرتی ہے یا ہم کہیں کہ وہ انہیں روکنا چاہتی ہے ایسی فورس کو ہم فرکشن کہتے ہیں جب ہم اس یونٹ کے سٹارٹ میں فورس کے بارے میں پڑھے تھے تب بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فورس کسی جسم کو حرکت میں لاتی ہے یا حرکت میں لانے کی کوشش کرتی ہے یا کسی جسم کو روکے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے یہ جو دوسری بات ہے کہ کسی جسم کو روکے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے اس بات سے کنیکٹڈ ہے یہ ہماری فرکشن کہ یہاں پر فورس جو ہے وہ کسی بھی جسم کی حرکت کرتے ہو جسم کی حرکت کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے کلیر ہوگی یہاں تک بات اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر فرکشن جو ہے یہ کب ایکشن میں آتی ہے کب یہ کام کرتی ہے تو کوئی بھی دو اوبجیکٹس کو جب آپ ایک دوسرے پر رب کرتے ہیں رگڑتے ہیں تب فرکشن کام کرتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں بچپن میں آپ لوگوں کو سلائیڈز بڑی پسند تھی ابھی بھی اچھی لگتی ہیں آپ لوگ سویمنگ پولز میں جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں وہ سلائیڈ جو آپ سکول میں لیتے تھے اس سے ہوتا کیا تھا کپڑے خراب ہوتے تھے اگر سلائیڈ اچھی نہیں ہے کپڑے خراب ہو جانا گندے ہو جانا اور والدہ جو تھی وہ روز آپ کو ڈانٹی تھی کہ تم کپڑے گندے کر کے آ جاتے ہو تو وہ کیا ہوتا تھا جب آپ سلائیڈ سے نیچے آتے تھے تو رگڑ کرتے ہوئے رگڑاتے ہوئے آپ آتے تھے ٹھیک ہے تو وہ جو رگڑ ہے وہ پروائیڈ کر رہی تھی فرکشن ہو کیا رہا تھا کہ آپ اور وہ جو سلائیڈ ہے ان دونوں کی سرفیسز رگڑ کھا رہی ہیں رب کر رہی ہوتی تھی جس کی وجہ سے فرکشن پیدا ہوتی تھی فرکشن کام کرتی تھی ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں بورڈ پر اپنا ہاتھ رب کروں تو مجھے بھی فرکشن محسوس ہوگی ٹھیک ہے نا مجھے بھی فرکشن محسوس ہوگی اور اگر دونوں ہاتھوں کو سب سے کامل مثال ہم دونوں ہاتھوں کو اگر آپس میں رب کریں تو بھی رگڑ محسوس ہوتی ہے تو فرکشن کب ایکشن میں آتی ہے سوال اگر پوچھ لے جائے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جب دو بوڈیز ان کی سرفیسزز آپس میں ان کنٹیکٹ ہو اور وہ ایک دوسرے پر سلائیڈ کریں رب کریں تو پھر فرکشن جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے کلیر ہوگی بات اب جب بات ہم کر رہے ہیں فرکشن کی تو اس میں ہم زیادہ تر مثالیں جو ہیں وہ سولیڈ سے جڑی ہوئی لیں گے تو جب ہم سولیڈ کی بات کر رہے ہوں تو سولیڈ میں فرکشن کچھ فیکٹرز پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک فیکٹر پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ کس طرح کے اوبجیکٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رب کر رہی ہیں یا کس طرح کی سرفیسز ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھا رہی ہیں رب کر رہی ہیں مثال کے طور پر اگر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کروں ٹھیک ہے تو فرکشن اور طرح سے ہوگی میں اگر وائڈ بورڈ پر اپنے ہاتھ کو رب کروں تو فرکشن اور طرح سے ہوگی میں اگر دیوار پر اپنے ہاتھوں کو رب کروں تو فرکشن اور طرح سے ہوگی میں اگر فرچ پر اپنے ہاتھ کو رب کروں تو فرکشن اور طرح سے ہوگی میں اگر روڈ پر اپنے ہاتھ کو رب کرو تو فرکشن اور تھرسے ہوگی اور اگر میں ایک چھوٹے بچے کے گال پر اپنے ہاتھ کو رب کرو تو فرکشن کلیر ہوگی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو سرفیسز آپس میں رب کر رہی ہیں ان کی نیچر پر فرکشن ڈپینڈ کر رہی ہے کلیر ہوگی بات پھر اس کے بعد دوسری بات جس پر فرکشن ڈپینڈ کرتی ہے وہ ہے جب دونوں سرفیسز آپس میں ان کنٹیکٹ ہو تو ان کو آپ پریس کر دیں دبا دیں دیکھیں دو میرے پاس یہ جو دونوں ہاتھ ہیں میں ان کو آپس میں اگر رب کروں بڑے ایزیلی یہ رب ہوتے ہیں لیکن اگر میں اس کو یوں فورسلی دبا دوں دبائیں ذرا آپ فورسلی اگر آپ دبا دیں ہاں جی اب یہ موف کرتے ہیں آپ کیا ہوا اب فرکشن بہت زیادہ بڑھ گئی فرکشن بہت زیادہ آپ کے پاس علماری پڑی ہو کپڑوں سے بھری ہوئی ہو اور آپ کو والدہ کہتی ہیں کہ جی اس کو گسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے کر جانا ہے کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کپڑے نکال دیں یہ سامان اندر سے نکال دیں پھر ایزیلی ہم گسیٹ لیں گے کیوں کیونکہ جب سامان اندر ٹھونسا ہوا ہوتا ہے بھرا ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جب آپ گسیٹیں گے تو فورس بہت زیادہ ہے وہاں پر پروڈیوس ہو جائے گی فرکشن کی اور جب آپ سامان نکال لیتے ہیں تو فورس وہاں پر کم پروڈیوس ہوتی ہے فرکشن کی اور ایزیلی آپ اس کو سلائیڈ کر لیتے ہیں موف کر کے ڈریک کر کے لے جاتے ہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے کلیرو کی بات کیا سیکھا ہم نے کہ کوئی ایک فورس ہے جو موونگ اوبجیکٹس کی موشن کو ریزیسٹ کرتی ہے وہ فورس فرکشن ہے اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ یہ فرکشن کب ایکشن میں آتی ہے اور تیسرا ہم نے یہ سیکھا کہ فرکشن جو ہے یہ اگر سولیڈ کے کیسز میں ہم ڈسکس کریں تو یہ کن کن فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے اب چوتھا اور پہت اہم سوال کہ آخر یہ فرکشن پروڈیوس ہوتی کیسے یہ کام کیسے کرتی ہے کیسے پروڈیوس ہوتی ہے تو دیکھیں کوئی بھی سرفیس آپ دیکھیں یہ سرفیس بڑی ملائم ہے بہت زیادہ سمود ہے اور دیوار کے سرفیس کم سمود ہے اتنی ملائم نہیں ہے فرش جو ہے وہ اس سے بھی کم سمود ہے کھردرا ہے اور روڈ کو آپ دیکھیں تو وہ زیادہ کھردرا ہوگا ٹھیک ہے ہر ایک سرفیس جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کھردراپن ہوتا ہے کیا اس میں کھردراپن موجود ہے نہیں ہے کہ ہے ہے کہ نہیں ہے ہے کھردراپن مگر کم ہے تو ہمیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی سرفیس پرفیکٹلی سمود نہیں ہوتی کوئی بھی سرفیس مکمل طور پہ ملائم نہیں ہوتی اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ کھردراپن موجود ہوتا ہے اب کھردراپن ہمیں ملتا کہاں سے ہے اگر اسی سرفیس کو اسی سرفیس کو میں اگر مایکروسکوپ سے دیکھوں جو مجھے ملائم نظر آ رہی ہے یہ سرفیس کچھ یوں ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ سرفیس کچھ ایسے ہوگی اور اس کے اوپر اگر میں اپنا ہاتھ رکھ دوں تو میرا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ بھی ایسے کچھ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو آپ کو سرفیس مل رہی ہے اس میں کئی سے اوپر ہے کئی سے نیچے ہیں یہ اس کے پٹس اینڈ بمپس کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں پٹس اینڈ بمپس اور وہ جگہیں جہاں پر یہ سرفیسز آپس میں ان کونٹیکٹ ہو رہی ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ان کونٹیکٹ ہو گئی یہاں پر ان کونٹیکٹ ہو گئی ان سرفیسز کو ان جگہوں کو ہم کہتے ہیں کولڈ ویلڈز دیکھیں میرے خیال میں کتاب میں اس نے یہی ورڈ استعمال کیا ہوا ہے کولڈ ویلڈز ٹھیک ہے یہ کولڈ ویلڈز کہلاتے ہیں پٹس اینڈ بمپس جب آپس میں جھڑ جائیں اس سرفیس کے پٹس اینڈ بمپس اور اس سرفیس کے پٹس اینڈ بمپس آپس میں جب ان کونٹیکٹ ہو جائیں تو وہ جھڑنے والے پٹس اینڈ بمپس آپس میں کیا کہلہ رہے ہوتے ہیں یہی کولڈ ویلز جو ہیں یہ کسی بھی جسم کی موشن کو ریزسٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں یا یہی کولڈ ویلز جو ہیں یہ فرکشن کا باعث بنتے ہیں اب آپ کہیں گے سر وہ کیسے دیکھیں آپ کو ایک مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے کل بارش ہو رہی تھی بڑا سہانا موسم تھا خوب بارش ہو اور باہر سین میں یہ جو احمد حسن ہے یہ باہر بیٹھا ہو سین میں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہے اور جاسب آ گیا جاسب نے کیا کیا اس کو ٹانگوں سے پکڑا اور اس کو گسیٹا ڈریک کیا فرش پر احمد حسن کو مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا ٹھیک ہے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اسے بڑا اچھا لگے گا یہ اسی طرح کھیلیں گے اسی طرح یہ آپ اس پر کھیلیں گے اب یہ کھیل جو ہے یہ سبحان قاسم اور سبحان رومان نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو بڑا مزہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر روڈ پر باہر نکلے روڈ پر بجری پڑی ہوئی تھی سبحان قاسم اس کے پر بیٹھ گیا اور سبحان رومان کو کہتا ہے چلو اب تم مجھے گسیٹو دیکھو کتنا مزہ آتا ہے اب جب سبحان رومان سبحان قاسم کو گسیٹے گا تو کیا ہوگا نقصان ہوگا نقصان ہوگا اچھا پہلے کیس میں نقصان کیوں نہیں ہوا اور بعد والے کیس میں نقصان کیوں ہوا پہلے فرکشن کم تھی اور بعد میں جو زیادہ ہے اس میں فرکشن زیادہ تھی ہم آگے چل کر نیکس ٹاپکس میں پڑھیں گے بھی کہ فرکشن کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کیس ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ آخر احمد حسن کو مزہ کیوں آیا ٹھیک ہے تو اس کے کیس میں سبحان کے کیس میں فرکشن زیادہ تھی اور احمد حسن کے کیس میں فرکشن کم تھی ٹھیک ہے تو یہ کولڈ ویلز جو ہیں یہ فرکشن کا باعث بنتے ہیں یہ کولڈ ویلز جتنے زیادہ ہوں گے جتنے ابرے ہوئے ہوں گے یا یہ پیٹس اینڈ بمس جتنے ابھار رکھتے ہوں گے اتنی زیادہ ہمیں فرکشن مل رہی ہوگی ہمارا یہ کوسٹن بھی کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ اگلا سوال یہ ہے کیا فرکشن کو ہم اگر میں اپنے ہاتھوں کو آرام سے حرکت دوں بلکل جنٹلی اگر موف کروں تو فرکشن کم ہے رگڑ کم ہے اور اگر زور سے موف کروں تو فرکشن زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ موف اگر میں اس کو سویفلی موف کرتا ہوں سپیڈلی موف کرتا ہوں تو کیا فرکشن بڑھتی چلی جائے گی اور جتنا تیزی سے میں حرکت دوں گا فرکشن بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یا اس کی کوئی لیمٹ بھی ہوگی اس کی لیمٹ ہوگی ایک خاص حد تک دو بوڈیز کے درمیان ایک خاص حد تک فرکشن بڑھ سکتی ہے اس سے زیادہ فرکشن نہیں بڑھتی وہ جو خاص حد ہے جس سے آگے فرکشن زیادہ نہیں ہوتی اس خاص حد کو ہم لیمٹ کہتے ہیں فورس آف لیمٹنگ فرکشن فرکشن can be increased to certain maximum value فرکشن جو ہے ایک خاص زیادہ سے زیادہ قیمت تک یا value تک بڑھ سکتی ہے it does not increase beyond this اور اس value سے آگے پھر وہ فرکشن نہیں جائے گی سمجھائیے بات اچھا یہاں پر آگے بڑھنے سے میں ایک اور چیز دیکھوں آپ سردیوں میں ہاتھوں کو کیوں رگڑتے ہیں گرڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرکشن جو ہے وہ heat produce کرتی آپ جو force اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اور energy دے رہے ہوتے ہیں وہ energy convert ہو جاتے ہیں کس میں heat میں کیا اب آپ کو سمجھا رہے ہیں احمد حسن کے case میں اس کو تھوڑا سا مزہ زیادہ کیوں آیا اور زبان کے case میں اس کو کم مزہ کیوں آیا جہاں پر heat کم produce ہوئی اور ادھر heat زیادہ produce ہو گئی ٹھیک ہے خیر آگے چلتے ہیں coefficient of friction coefficient of friction میں یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے force of friction یا force of limiting friction یہ force of limiting friction اور یہ ہے reaction ان دونوں کی اگر آپ ratio لیتے ہیں تو ان دونوں کی ratio ہمیشہ ہمارے پاس constant رہے گی اور اس constant کو ہم coefficient of friction بولتے ہیں ان دونوں کی ان دونوں کی اگر آپ ratio لیتے ہیں تو یہ friction یہ ان دونوں کی ratio ہمیشہ ہمارے پاس constant رہے گی آپ force of limiting friction نکالیں آپ reaction نکالیں ان دونوں کو divide کر دیں تو جو value پہلے آئے گی بعد میں بھی وہ value آئے گی یہ اگر آپ change کریں گے اس کے حساب سے یہ بھی بدلے گا جواب نکالیں گے پھر پہلے جیسا ہوگا سمجھا رہیے بات اگر مثال کے دور پر ادھر آپ کے پاس کوئی بھی values دو آتی ہیں اور جواب 20 آ رہا ہے اب پھر values change ہو گئی یہ change ہو گئی تو یہ بھی change ہو گئی جواب پھر بھی 20 ہوگا یہ constant رہے گا ٹھیک ہو گیا یہ تب تک constant ہے جب آپ bodies کو change نہیں کرتے ان کی conditions کو نہیں بدلتے اب یہاں پر یہ جو نشان ہے یہ u نہیں ہے یہ coefficient of friction کا یہ جو symbol ہے نشان ہے اسے آپ بولیں گے mu کیا بولیں گے mu کیا بولیں گے miau نہیں میاu نہیں دیکھے نا mu کیا بولیں گے mu اب دیکھیں r کو میں ادھر لے آیا r کو ادھر لے آیا تو r ادھر آ کر mu کے ساتھ multiply ہو گیا ادھر خالی رہ گیا fs تو میں fs کو اٹھا کر ادھر آ دوں گا اور mu r کو اٹھا کر ادھر is it clear any question no question yes یہ یہ بھی آنے لگوں ادھر سبر تو کرو یہ تو وہی بات ہے کہ ابھی ماما آپ کے جو ہیں وہ کوئی ڈش پکانے کے لئے سمانے کٹھا کر رہی ہیں اور آپ پہلے پوچھنے لگے ہیں کہ یہ میں میں کھاؤں گا کیسے ابھی سبر تو کرو رکھو تو ذرا اب یہاں پر آپ دیکھیں reaction اب یہ جو reaction ہے یہ equal ہے weight کے دیکھیں اگر میں یہیں پہ دو ہاتھوں کی بات کروں تو جب اس ہاتھ کا reaction کدھر ہوگا اوپر ٹھیک ہے اور weight یہ جو ہاتھ کا weight ہے وہ کدھر ہوگا تو weight اور reaction اپس میں کیا ہوگا ہے equal ٹھیک ہے اور weight کس کے برابر ہوتا ہے ہم پڑ چکے ہیں mg کے ٹھیک ہے تو r کس کے برابر ہوگا ہے mg کے تو میں نے کیا کیا r کی جگہ یہاں پر mg پٹ کر دیا clear تو یہ ہمارا last expression تھا یاد رکھئے گا friction ایک force ہے ایک ایسی force ہے کہ جو bodies moving bodies کو resist کرتی ہے ان کی motion کو روکنی کوشش کرتی ہے اب آپ فوراں سوال مجھ سے پہلے والا دوبارہ پوچھیں کہ ball اگر ground میں move کرتا جا رہا ہے وہاں پر friction کیسے آئی وہاں پر friction ball اور جو ground ہے اس کے درمیان friction تھی اور ایک اور factor تھا friction کا air تھی ہوا کی رگڑ کی وجہ سے بھی ball کی motion جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح ball یا cycle جو ہے وہ رکھ جاتے ہیں clear ہوگی بات اب یہاں پر کوئی سوال یا کوئی اور بات پوچھنے والی ہے تو وہ پوچھ لیں اثر وائز ہمارا topic آج کا مکمل ہو چکا ہے اور کل ہم انشاءاللہ اسے آگے پڑھیں گے شکریہ